اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں اسموکی چوب فرائی یہ بہت مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں چلیئے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسموکی چوب فرائی بنانے کے لئے میں لی ہوں 500 گرام چوب مٹن اس کے لئے میں نے چوب کے پیسے سلی ہوں اگر آپ چاہے تو بغیر چوب مٹن بھی لے کر اسے بنا سکتے ہیں 1 گرام میں 500 گرام ہے ایک میڈیم سے اس کی پیاس کو میں نے موٹی کٹ کر کر رکھ لی ہوں آدھا ٹی سپون ہلدی پورڈر ون ٹی سپون باریک نمک ادھرک لیسن پیسٹ ورن اڈا ہاف ٹی سپون لال مرش پورڈر آدھا ٹی سپون چلی فلیکس آدھا ٹی سپون اگر آپ کے پاس سلی فلیکس نہ ہو تو 1 ٹی سپون لال مرش پورڈر لے لیں دھنیا پورڈر آدھا ٹی سپون مٹن مسالہ پورڈر آدھا ٹی سپون اگر آپ کے پاس مٹن مسالہ پورڈر نہ ہو تو آدھا ٹی سپون پسا ہوا گرام مسالہ پورڈر لے لیں کسوری میتھی 1 ٹی سپون دو پینچ ریڈ فوڈ کلر اسے بھی آپ اسکپ کر سکتے ہیں چاٹ مسالہ پورڈر آدھا ٹی سپون پسا ہوا گرم مسارہ پوڈر پاؤ ٹی سپون آدھا ٹی سپون سیرہ پوڈر پاؤ ٹی سپون باریک نمک کیونکہ ہم نے مطن کو گلاتے وقت اس میں بھی نمک ایٹ کی ہے پاؤ ٹی سپون پیسی ہوئی کالی میرش پوڈر ایک پانس اچھے ہرے میرش کو میں نے دردرہ کوٹ کر لی ہوں ایک بنچ کوت میر ایک نیمبو کا رس سو گرام دہی ون ٹی سپون فل بھر کر کون فلو لی ہوں ون ٹی سپون فل بھر کر چاول کا آٹا اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہ ہو تو آپ اسے کون فلو میں بھی بنا سکتے ہیں اگر کون فلو نہ ہو تو چاول ایٹ کر کر بنا لیں اس کے بعد ہم مطن کو ایک دو تین پانی سے اچھے سے دھو کر اس کا سارا پانی نکال لیں گے اس کے بعد اسے کوکر میں ایٹ کر لیں گے اس کے بعد میں نے اس میں ایٹ کی ہوں ادرہ کرسن پیسٹ ہری میرش ہلتی پوڈر باریک نمک اسے ایٹ کر لیں گے اس کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں جب سارا مٹن اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک آدھی کلاس اتنا پانی آپ کے مٹن گلنے کے لیے جیتنا پانی لگتا ہے وہ حساب سے آپ پانی کو ایڈ کر لیں اس کے بعد ہم کوکر کا ڈھکن لگا کر دو سیٹی فل فلیم پر ایک پانس اچھے سیٹی لو ٹو میڈیم فلیم پر ہونے تک مٹن کو اچھے سے گلا لیں گے چیک کر لیں گے کہ مٹن گلا ہے یا نہیں آپ دیکھ سکتے کہ مٹن اچھے سے گل چکا ہے اگر آپ کا مٹن نہ کر لیں تو کوکر کے اور دو سیٹی دے لیں فل فلیم پر یہ سارا پانی اچھے سے ڈرائی ہونے تک اسے پکا لیں گے اسی لئے آپ کے مٹن گلنے کے لیے جتنا پانی لگتا ہے وہ حساب سے ہی آپ پانی کو ایڈ کر لیں جب تک مٹن کا پانی ڈرائی ہو رہا ہے یہاں پر مسالہ ملا کر رکھ لیتے ہیں ایک بوئل میں میں ایڈ کی ہوں دہی اور جو پریٹ میں مسالے لیے ہیں وہ سارے مسالے اس میں ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری میرسی کا پیسٹ اور کوت میر لیم بو کا رض بھی اس میں ایڈ کر لیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کان فلور اور چاول کا آٹا اسے ایڈ کر لیں گے چاول کا آٹا ایڈ کرنے سے یہ کرسپی بن کر تیار ہوتے ہیں اوپر کی لئے اسی لئے ہم اس میں چاول کا آٹا ایڈ کرتے ہیں اگر آپ کے باس نہ ہو تو کاؤن فلور ایڈ کر لیں اسے بھی یہ کرسپی ہو جاتا ہے اس کے بعد اسے ہاں سے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے جب سارا مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد ہم اسے ایک سائیڈ میں رکھ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فل فلم پر سارا پانی اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے جب سارا پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے اس کے بعد فلم کو آف کر کر یہ سارے مطن کو ہم مسالے میں ایڈ کر لیں گے سارے مطن کو ایڈ کرنے کے بعد ہلکے ہاتھوں سے اسے مکس کر لیں سارا مسالہ مطن پر اچھے سے کوٹ ہونے تک چمچے کو چلاتے ہوئے اسے مکس کر لیں جب سارا مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے سارے مطن پر اس کے بعد ہم اسے اس موکی فلیور دے لیتے ہیں یہ ہاتھ سے مکس کرنے پر سارا مسالہ اچھے سے کوٹ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر سارا مسالہ اچھے سے کوٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک کٹوری رکھ کر اسے اسموکی فلیور دیتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت دگنا ہوتا ہے آپ بھی اسے اسموکی فلیور دے کا ضرور بنا کر ٹرائے کریں آپ سب کو بہت پسند آئے گا اس کے بعد ہم اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس سے مسالہ مٹن پر اچھے سے کوٹ ہو جائے گا اور اس کا اسموکی فلیور بھی مٹن میں اچھے سے آ جائے گا اس کے بعد میں نے ایک پین میں ایٹ کی ہوں تیل کو جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے اس کے بعد ہم ایک ایک پیس کو دور دور پھیلاتے ہوئے ایٹ کر لیں گے تیل میں اسے میں نے فل ٹو میڈیم فلم پر فرائی کر رہی ہوں کیونکہ یہ مطر اچھے سے گلا ہوا ہے یہ فل ٹو میڈیم فلم پر ایک دو سے تیر میٹ میں ہی فرائی ہو جاتا ہے جب یہ ایک سائٹ سے کک ہو جائے اس کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کر کر دوسری سائٹ بھی ہلکے ہلکے ڈاؤٹ سانے تک اسے بھی فرائی کر کر نکال لیں گے ایسے ہی ہم الٹی پلٹی کر کر دونوں سائٹ اچھے سے ڈال ہونے تک اسے بھی فرائی کر کر نکال لیں ما شاء اللہ اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت مزیدار بن کر تیار ہوئے ہے چاپ فرائی اگر آپ بھی ایسے ہی سٹپ بی سٹپ فالو کر کر بنائیں گے تو آپ کے چاپ فرائی بھی ایسے ہی پرفیٹ ایک دم مزیدار بن کر تیار ہوں گے جب یہ اچھے سے لال فرائی ہو جائے اس کے بعد ہم تیل کو نتھاتے ہوئے اسے ایک پلٹ میں نکال لیں گے جو بچا ہوا مٹن ہے اسے بھی ہم اسی طرح فرائی کر لیں گے امید ہے آپ کو میرے بتائے ہوئے چاپ فرائی کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آتے ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے فیملی اور فریرز کے ساتھ موسیقی